السلام علیکم دوستوں شاکنگ نیوز میں آپ کو خوش آمدی جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہیں کراچی کا مسئلہ تمام مسائلہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے جبکہ پاکستان مسلمانوں کی سب سے بری کنٹری پاکستان کو مانا جاتا ہے پاورفل جو پاکستان کا کنٹری کو مانا جاتا ہے اور اس کنٹری میں مسجد کے مساجد کا اعترام نہیں کیا جا رہا جبکہ آپ سب جانتے ہیں اس وقت کراچی میں مدینہ مسجد روڈ جو ہے اس کو مدینہ مسجد کو گرانے کے نوٹس جاری کیا گیا ہے جج کی طرف سے جبکہ جج نے کہا ہے کہ جنہوں نے مسجد بنانی ہے اگر مسجد تعمیر کرنی ہے وہ اپنے پیسوں سے لے کر مسجد تعمیر کریں آٹھ سے چالیس سال پرانی مسجد ہے جس کو شہید کرنے کا حکم نوٹس جاری کیا گیا ہے جبکہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں مندروں کو تورا نہیں جارا مندروں کو ختم نیت کیا جارا اور مندروں کے جو پیسے لگائے جاتے ہیں عوام کی جو پاکستانی عوام ہیں ان کے ٹیکسوں سے اس مندروں کو تعمیر کیا جاتا ہے حکومت اور جو سپریم کورٹا اس کو نوٹس لینے چاہیے اس کو گور کرنا چاہیے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں یہ اللہ کے گھر کو گرانے کی بات کر رہے ہیں اگر آج کوئی وزیر اعظم آج کوئی جج کسی جج کے گھر کو گرانے کا نوٹس جاری کرتا ہے اس پر ایشیں لیتا ہے لیکن اس وقت جو صورتحہ سامنے نظر آ رہی ہے کشیدہ نے نظر آ رہی ہے اگر اس طرح یہ معاملہ جائی رہا کیا ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ملک پاکستان میں انتشار نہیں پھلانا چاہیے جبکہ کچھ عوام نے یہ بھی کہا ہے جتنے پیسے اس زمین کے ہوتے ہیں چھے سو ازگاز ہوتی ہے بھی مالکیت بنتی ہے اس کی ہم پیسے دیں گے اس بات کو تسلیم بھی نہیں کیا اس وقت آپ کو بتاتا چلوں علامہ خادم حسین رزوی صاحب رحمت اللہ علی کے جان نشین علامہ حافظ صاحب حسین رزوی صاحب کا بیان جاری ہوا اس کے بعد ملانا فضل رحمان اور ملانا عشر جلال صاحب کے بیانات سامنے آ رہے ہیں اور صاحب نے علامہ حافظ صاحب حسین رزوی صاحب نے کہا جو کچھ تم نے لینا ہے لے لو لیکن مسجد کی ایک انٹ بھی نگرانے دیں گے اور ایسی کال دیں گے جس سے آپ لوگوں کی نیندے حرام ہو جائیں گی ناظرین جو اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اور اس پر تاریخ لبائی پاکستان کے صبرہ علامہ حافظ صاحب حسین رزوی صاحب کا ایک تاریخی بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کیا کہا آپ کو اگاہ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی درخواست ہے پریز ہماری ویڈیو کو لائک کرے گا اس چینل کو سبسکرائب کرے گا اپنا انساء کمیٹ سیکشن میں لازمی کرے گا تاں کے طریقے لبیق سیلیٹڈ اور انٹرنیشنل اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے ناظرین جیسے ہی آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں پریز بیل ایکن کو آن کر دیں علامہ حافظ صاحب حسین رزوی صاحب نے کیا کہا آپ ملائزہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے دور نہیں کرماتا اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے دور نہیں کرماتا بنکہ وہ اچھائی اور نیکی سے برائی کو دور کرتا ہے اور میرے آقا مولا نے فرمایا عدودگی کو عدودگی سے پاک نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علاموں ہم نے کچھ ایسا فیصلہ سنا کچھ ایسی تحریر سنی جس کو سننے کی سکت کم از کم ایک مسلمان کے کان اس کا بار نہیں اٹھا سکتے وہ جی کی مسجد گرا بس یہ قرآن کی نصح قطعی ہے یہ مسجد اللہ کے لیے یہ قرآن کی نصح قطعی ہے لیکن بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا برائی کو برائی سے دور نہیں کیا جا سکتا وہ اس طرح کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کر لی وہ ایسی جگہ پر مسجد بنا دی تو جو صاحب اختیار و اقتدار بیٹھے ہیں کیا انہوں نے بھی غلطی کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری آیات کے بعد جناب سیدنا فاروق عاظم کے دور خلافت میں آپ کی ریایہ میں ایک شخص کو خواب آیا قہد کا زمانہ چل رہا ہے سو پر قہد ہے مکمل ریاست مدینہ میں قہد ہے ریاست مدینہ میں قہد چل رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری زمانہ گزر چکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب اس خلافت ہے قہد کا زمانہ ہے اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائی خواب میں تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا فرمایا بارش ہو جائے گی لیکن عمر سے کہو دانائی اختیار کریں بارش ہو جائے گی لیکن عمر سے کہو دانائی اختیار کریں اللہ اکبر یہ صرف حضرت جناب عمر کے لیے پیغام نہیں ہے یہ ہر کس شخص کے لیے پیغام ہے جو پیسی بھی ریایت کا حاکم بن جائے یا بنا لیا جائے قیامت تک یہ اس کے لیے پیمانا ہے کہ دانائی اختیار کریں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ اتنے بڑے منصف پر بیٹھے ہیں اگرچہ نظام میں خرابیاں موجود ہیں لیکن مسلمانوں کی ریاست ہے اس کے چیف جسٹس ہیں قاضی القضاء کا عوضہ ہے اس کے اوپر ایک بیٹھ کر شخص یہ الفاظ بولے کے قراء دیا جائے کیسے ہم مرداش کرتے ہیں اس کو معلوم بھی نہیں کہ اگر تمہارے یہ الفاظ قبول کر دیے جائیں پھر بابری با مسجد دوری شہید کرنے والوں کو کیا قصور ہے مسجد بن گئی تمہیں پتہ نہیں ہے تم کس واشرے میں جیتے ہوں تم کون سی محلوک ہو کہ جسے یہ نفاظ کے باقا معلوم نہیں کہ تم نے کہا گرا دیا جائے کیسے گرا دیا جائے اگر تمہیں زمین چاہیے اس قوم میں ابھی دمخم موجود ہے یہ اپنے گھر گرا کر تمہیں گران بنا کر دے دیں گے تمہیں گران چاہیے تم جوتا ہمیں زمین چاہیے اس کے تو آدم میں تمہیں بن سکتی ہے تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو اتنے بڑے روزے پر بیٹھ کر کہ اللہ کے گھر کو گرا دیا جائے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کون مسلمان پر داشت کرے گا پھر تم کہتے ہو کہ کیا باتیں تمہیں احساس نہیں ہے کس آدم پر بیٹھ کر تمہیں کتنی بڑی بات کی ہے کہ اللہ کے گھر کو گرا دیا جائے تمہیں پتہ ہے اس کے وزن اس کے الفات کے وزن کو کیا تم اٹھا سکتے ہو تمہارے کنے پوری ریاست اٹھا سکتی ہے جو تمہارے دانبائی ایک دماشتے پر دے کے اٹھا سکتے ہیں اللہ حکم کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا اللہ حکم اللہ حکم بابا جی نے فرمایا تھا اللہ حکم اللہ حکم کیا مات چھوڑی اوئے سمتر لفتے کے پلیاء لفتے کے جے سمران خان دے گانو رہے دو رائز کی دائزہ حتہ داتے ہو دے رابطہ گھارے کی شہیدہ گانو خون شہیدہ چاند چھوڑی بچے چھوڑی مال شہیدہ زمینہ چھوڑی کتھے چھوڑی دنیا بیچ ہجی توانو دینے رابطہ گھاری کے رابطہ رہ گیا اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم ایک آنے جی بے اور اللہ حکم ملکیتہ جائے گا اور آلوگ کی آلوگ کی قدی پاک نہیں کر سکتی یہ میرے آپ کا فرماد ہے کہ تُسی اتنے بڑھے ہو کہ تے بیٹھ کر ایک الانگ کرو